نمسکار دوستوں ہنمان چالیسہ پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہنمان چالیسہ میں تلسی نے گرو کی جگہ شیع گرو شبد کا پریوک کیوں کیا ہے آتا ایک گرو چرچہ جدوری ہے کیونکہ تلسی کے رشنہوں کے بعد تو ایسے گرو ہوئے جنہوں نے شاستر اور شاستر کا سمنوے اپنے پرتیروں داندولن کے لیے کیا سکھ گروہوں کا ادھارن ہمارے سمکش ہیں سکھ سماج وستطہ اس معاملے میں پورے وشش میں نے اٹھا ہے کہ یہاں گرو شش پرمپرا سے صرف کسی سنگیت دھرانی یا کلا وشش کا نرمان نہیں ہوا بلکہ پوری جیون پدھتی کا نرمان ہوا ایک سماج کا نرمان ہوا گرو نانک گرو انگت دیو گرو ارجن دیو گرو گوویندہ سنگھ گرو تیک بہادور آدھی دس گرو تھے تو ان کے شش سکھ ہوئے مول بات سکھشا کی تھے گرو نے جیان ہی نہیں دشا اور پرسنگ اکتہ بھی دی سکھ کو سکھایا گیا جیون کا کوئی انگ نہیں جیون جینے کا پورت تار طریقہ صرف ویکتی کو ہی نہیں اس سماج نے کتاب کو بھی گرو کا درجہ دیا شی گرو گرانتھا صاحب کیا تھا گرو کئی پرکار کی ہو سکتے ہیں ہمارے شاستان گرانتھ صاحب سوچک گرو ہے وچک گرو ہے بودھک گرو ہے نشد گرو ہے وحید گرو ہے کارناک کی گرو ہے پرم گرو ہے پرم گرو ہی شری گرو ہے کبیر کے سماج میں بھی نکلی گرو خوب چلتے رہے ہوں گے اس لئے انہوں نے کھید بیقت کیا تھا کبیر صدگرو نہ ملیا رہی ادھوری سیکھ سوانگ جتی کا پہر کری گھر گھری مانگے بھیگ ایسے لوگ آج بھی ہیں بس ان کا مانگنے کا استر کوئی چونچا ہو گیا ہے کہاں تو صدگرو کی اوہدھارنا میں مانگنے کا نشید ہی تھا کہا گیا تھا کہ مانگن مرن سمان ہے ماتی کوئی مانگے بھیگ مانگن سے مرنہ بھلا یہ صدگرو کی سیکھ اب مانگنے کی استثیت تو ختم ہو گئی اب تو اس کا باجار ہے میں نے گرو کے نام پر بازاروں کے نام رکھے جاتے تو دیکھیں مسئلہ نمرت سر کا گرو باجار لیکن آدھونک سمجھ میں تو گروڈم کا ہی بازار بھی کا ستھ ہو گیا ہے اور اس میں ہماری مدد کرنے کے لئے سالوں کی گرو ریٹنگ سروش بھی شروع ہو گئی ہے جس میں مہان سے لے کر بھوگس تک کے گروہوں کا شرنی کرن کیا گیا ان کی ریٹنگ دی گئی ہے ایسے گروہ بھی اس یوگ میں ہوئے جنہوں نے تکیہ اپمارگ پر نروہ گیس آپریشن کے ذریعے لوگوں کو مروہ ڈالا یا انہیں کلیکٹیو سیوسائیٹ کے لئے پریریت کیا دوسری اور آدھیشانتی، سوامی دیانند، رامکرشن پرمہنس، رامن مہرشی، اوشو، جددوکرشن مورتی، جارج گردیے، نیسرگدت مہراج، بودھی دھرم، شیس امرت، صد دھرمیشور مہراج، اکھات، نیم کرولی بابا، میہر بابا، دلائی لاما اور دلائی لاما شبد کا تطیبتی ارث لاما کا ارثی گرو ہے دلائی لاما، ہری داس، آتما نند آدھی ہیں جنہیں اتکرش شہنی دی گئی ہے پاول برنٹن نے گرو ریٹنگ کی پدھتی پہلے پہلے پہل ویکسیت کی تھی اب تو ٹرینڈی آدھیات پہ ایک آشرم بننے لگے ہیں سپیریچول لاؤس آب سکسس جیسی باتیں چل رہی ہیں دیپک چوپڑا ہے جو ایجلس باڈی، ٹائیم لیس مائنڈ، کریٹنگ ایفلوینس جیسی پچی سو پستکوں کے جریعے ویدانتک پرگیا کو آدھنک محاورہ اپلبد کر آ رہے ہیں شیشی رویشنکر، یلوی شیدیالے کے دیویتہ اسکول کے پرامر شداتی منڈل میں شامل ہوئے ایک ماتر گیر پشیمی سنت ہے تو آج کے گرو اپنی کتابوں، سنگیت اور انیا سہورتی چیزوں کا لاکھوں کا ادھیوک چلاتے ہیں انہیں سیلیبرٹی اسٹیٹس ہے اس لیے ان کا میڈیا پرموشن بھی اسادھارن ہے تو یہ ایک استثیتھی ہے دوسری طرف ویویکانند نے شیرام کھریشن ستروت میں لکھا تھا یامی گرو شرنم بھو ویدیم ارثات بھو روک کے لیے بیدی سروت گرو کی شرن میں جاتا ہوں اور آج تو سول ڈاکٹرز پیدا ہو گئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈیزائنر ریلیجن کا دور ہے اور نارمن ڈی ویرگوڈ نے تو ہاؤ ٹو بیکم آ مارڈن گرو پر ایک پستک بھی لکھ دی جو سات گھنٹے سے لے کر سات دن کی عوضی میں آپ کو آدھن ایک گرو بنا سکتی ہے لین اپنی پستک میں گرووں کے بارے میں سات بندوں کی ایک چیک لسٹ دیتے ہیں پستک کا نام ہے ایکسپوزنگ کلٹس پھر انتھینی سٹور کی پستک ہے اس میں بھی ایک چیک لسٹ دی گئی ہے سٹور گرو شبد کا استعمال جیسس، محمد، بدھ، گھرچیے، روڈولف اسٹینر، کالی یونگ، سگمین پھوائیڈ، جیم جونز اور ڈیویڈ کوریش جیسے ویویدتہ کے ویکتیوں کے لیے کرتا ہے پر ان کے لیے پروفیٹ شبد کے استعمال سے وہ بچتا ہے کرما کولا پستک میں ایک جرمن عرش شاستری لیکھے کھا گیتہ میتہ سے کہتا ہے کہ میرے ویچار سے گرووں کے لیے کوالٹی کنٹرول پرورتیت کیا جانا چاہتا ہے پرانس میں تو گرو نکاراتم کرتو والا شبد بن گیا ہے یہ ویویدت رشے ہیں تلسی کے سمجھے میں بھی نقلی گرو رہے ہوں گے اور اس لیے ان سے پرکھک کرنے کے واسطے تلسی شی گرو کہتے ہیں گرو نہیں کہتے ہیں ان کا پرانام شی گرو کے چرنوں میں وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک بشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشا تخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں تخل نیوز